موسیقی تاجران ہال روڈ کاب ہی آج ہر تال کا اعلان آج تاجر برادری ہر تال کرے گی خود ساختہ تاجر رہنماؤں کا مکمل بائی کارٹ کیا جائے گا انجومن تاجران نئی میڈ گروپ کی دیگر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں لاہور بزنس من فرنٹ نے بھی ہر تال کی حمایت کر دی اور پاکستان انجومن تاجران مرکزی تنظیم تاجران اور اشرف بھٹی گروپ کی الگ الگ پریس کانفرنسز کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن ہمارے لیے قابل اعمل نہیں ہے آج ہر صورت خرطال ہوگی پاکستان بھر کے تاجر اپنا شٹر نیچے کر کے تیرہ جولائی کو ہمیں ایک واضح مضبوط منڈیٹ دینے جا رہے ہیں کچھ دوستوں نے کہا جی ہم مارکٹے بند نہیں کریں گے آپ میں آپ سے ریکسٹ کروں گا کہ آپ ان دوستوں کی مارکٹ میں ضرور جائیے گا اپنی آنکھ سے دیکھئے کہ وہ مارکٹے بند ہے یا کھلی یہ میں آپ کو برمزہ کہتا ہوں اور دعوی سے کہتا ہوں کہ ان کی مارکٹ بھی کھل بند ہے سرد راول پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کا بھی ہر تال کا اعلان کہتے ہیں آخری دن تک تاجروں کے ساتھ کھڑا ہوں ایف بی آ نے یقین دہانیاں کروائیں نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا حکومت کی ٹیکس پولیسیوں سے تاجر نالا شاہ آلم مارکٹ مرکزی بورٹ کے رہنماؤں کا ہر تال کا اعلان تاجر رہنماؤں خوجہ آمیر اور ندیم حاشمی کہتے ہیں تاجر ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں ادھر کار ڈیلرز ایسوسییشن نے بھی ہر تال نے شمولیت کا اعلان کر دیا نئے ٹیکسیز کی بھرمار اور مہنگائی نے کاروبار بند جینا مشکل کر دیا آج کاروبار بند رہ کر احتجاز ریکارڈ کروائیں گے فروسپور روڈ پر ماربل کے تازروں کا احتجاز حکومت کے خلاف نارے فروسپور روڈ پر ٹریفک جیم سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا پاسفیڈا عابد الیکٹرونکس مارکٹ اچڈرہ بازار کے صدور کا تجارتی سرگرمیات جاری رکھنے کا اعلان پی ٹی آئی کے منسلک کینٹ اور اندون شہر کے تاجران کا بھی دکانیں کھولی رکھنے کا عظم مدینہ بازار ٹاؤنشپ غازی روڈ چونگی امر سردو مورل ٹاؤن لنک روڈ جوہر ٹاؤن جی ون مارکٹ وادہ ٹاؤن مارکٹ بھی کھولی رہیں گی بڑھتی ٹیکسس سے فلور میلز بند ہونے کے دہانے پر گندم کی مسنوعات پر جی ایس ٹی کے نفاظ سے فلور میلز مالکان بل بل آؤ تھے حکمت امنی کے لیے پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کے عہدے داروں نے سر جوڑ لیے بولے حکومتی پالیسیوں کے باعث ملے نہیں چلا سکتے شرپسن انا سے تاجروں کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں حکومت پنجاب جاگ رہی ہے کسی کو گراں فروشی نہیں کرنے دیں گے صرف گھی پر دو فیصد سیل سیکس لگایا آٹے، میدے اور سوجی پر کوئی سیل سیکس نہیں لگایا نان روٹی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی ظلائی انتظامیہ اور نان بائے ایسوسییشن کے مذاکرات کامیاب نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ مؤخر اپنی فیصلے تک نان اور روٹی سرکاری قیمت پر ہی فروخت ہوگی نان بائیوں کا ڈی سی سالیہ سائیٹ سے روٹی دس اور نان پندرہ روپے کرنے کا مطالبہ ہو شربہ مہنگائی، بھاری بھرکم بجلی گیس کے بل اور اب ٹریفک وارڈنز کی چالان مہم دبنا ریوینیو حدف پورا کرنے کے لیے تابر توڑ چالانوں سے شہری حلکان وارڈنز کے پولیس اہلکاروں کے حمراہ ناکوں پر احتراز شہریوں نے چالان مہم لوٹ مار کا منصوبہ قرار دے دیا اپنے چالان پورا کرنے کے لیے انہوں نے کوئی نیا رولز نکالا ہوا ہے ہر جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں جس کو دل چاہتا ہے اس کو بھلاا کہ اس کا چالان کر دیتے ہیں پہن پرشاہن ہے پہن پرشاہن ہے انہوں کو سمجھا ہو چلان مہم کرے مغلپرا میں عوامی رکشہ یونین کا احتجاز پیلی لائن کے اندر کھڑے رکشے کا چالان کر دیا گیا مظاہرین کا الزام غیر جانے دارانہ چالان کا سلسلہ بند نہ ہونے پر احتجاز کا دائرہ کار بڑھانے کا اندیا پنجاب حکومت کا دو سالہ بی اے ڈگری بند کرنے کا حتمی فیصلہ روانساز سے دو سالہ بی اے میں داخلے بند کر دیے گئے دسیمبر دوہزار اٹھارہ میں ریجسٹرڈ ہونے والے طلبہ دوہزار بیس تر دگری مکمل کر سکتے ہیں مہکمہ ہائیو ایڈوکیشن کا سرکاری جامعات کے نام مراسلہ جاری حکومتی عراقینے اس نمدی کے حلقوں کا فینڈز نہیں رکنا چاہیے ایوان وزیراعلا پنجاب کی مہکمہ خزانہ پنجاب کو نئی ہدایات حکومتی عراقینے اسمبلی کے دو عرب انیس کروڑ کی گھرانت جاری رکھنے کا حکم ادھر حکومت کا نیا پاکستان منزلیں آسان ٹرغیم حکومت کا ایجین انویسمنٹ بینک کی مدد سے سڑکوں کی تعمیر نو کا منصوبہ مہکمہ مواصلات اور تعمیرات نے روڈ سیکٹر کا ورکنگ پیپر منظور کر لیا سستے گھروں کا خواب اداروں کی بھول بھولئیوں میں گم پنجاب حکومت کا ایک اور اتھارٹی بنانے کا فیصلہ نئی اتھارٹی نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی پنجاب کے نام سے کام کرے گی بارشوں کے ممکنہ طویل دورانیے کے پیش نظر ریڈ الارڈ جاری پنجاب بیزاسٹر منزمنٹ اتھارٹی کا بارشوں کا الارڈ جاری ممکنہ طویل دورانیے کی تیز بارشوں کے باعث ندین آلوں میں تغیانی کا خدشہ محکمہ صحت اور ظلی انتظامیہ کی تمام کوششیں بے سور پولیو کے حملے جاری شادبہ کے رہائشی نو ماہ کے احمد کے پولیو وائرس میں مبتلا ہونے کی تزدیق قومی ادارہ صحت اسلام آباد نے ننے احمد کے پولیو میں مبتلا ہونے کی تزدیق کی لاہور میں روان برس کے دوران پولیو کے چار کیسز سامنے آ چکے جائیں تو جائیں کہاں لاہور میں کرائیم ہارٹ سپورٹ کی تعداد 128 سے تجاوز کر گئی شہر کے 370 مقامات شہریوں کے لیے خطرہ قرار کرائیم ہارٹ سپورٹ پر ڈھکیتی اور چوری کی وارداتیں عام ہو گئیں ایس ایس پی سمائن کھاڑک کہتے ہیں وارداتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں صحافیوں کے لیے پولیس ٹیشن میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ویڈیو بنانے دی ایس این جی کھڑی کرنے کے لیے مجاز افسر سے رابطہ کرنا ہوگا تمام آفیسرز انٹرویو دینے سے قبل مجاز افسر سے پیش کی اجازت لیں پنجاب پولیس کی نظر سانی شدہ میڈیا پولیسی جاری پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں سے 7364 موبائل برامت موبائل فانس سمیں اور چارجرز کی برامتگی میں لاہور ریجن پہلے نمبر پر رہا لاہور ریجن کی جیلوں سے 3262 موبائل فانس برامت ایڈز کے مریضوں کی بڑتی تعداد پریشان کن آئی جی جیل کا اہم اقدام جیل آنے والے قیدیوں کا ایڈز ٹیسٹ ہوگا مضبط ریپورٹ پر مخصوص وارڈز میں منتقلی ترجیح پنجاب ایڈز پروگرام سے پچاس ہزار کٹس مغوانی مسلسل حادثات کے سبب لاہور سٹیشن پر ٹریفک شیڈیول درہم برہم کراسی اور کوئٹا سے آنے والی گیارہ ٹرینے تاخیر کا شکار ہزاروں مسافر اور لباہکین انتظار کی کوفت میں مبتلہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام درباروں سے نظرانہ غائب ہونے کا انکشاف کیش باکسز پر نیشنل بینک کے تالے نہ ہونے کی نشان دہی ڈائریکٹر فائنانس اوقاف نے تمام درباروں کی انتظامیہ سے ریکارڈ طلب کر لیا پنجاب پولیس کے دس افسران کے تقرروں تبادلے اے آجی لوجسٹک محمد عبدالقادر قمر پی ایس او ٹو آئی جی پنجاب محمد حسن رزا اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی سی پیو تائنات منتظر مہدی کو اے ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب تائنات کر دیا گیا ہمارہ اتر ایس پی ہیڈگوارٹر ٹریفک پنجاب مقر نیو ہسپتال کے قریب گھر کی خستہ حال چھت گر گئے دو خواہ تین جانبہک تین بچے زخمی ڈی سی سالے سید کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی گیدائے نیا شہباز شریف کی طبیعت خراب نیب نے طلبی پر پیش نہ ہو سکے ڈاکٹرز کا اپوزیشن لیڈر کو ایک ہفتے آرام کا مشورہ سابق وزرعالہ کی جانب سے نیب سوال نامے کے تحریری جواب جمع کروا دیا گیا سپورٹس بورڈ میں کروڑوں کی کرپشن کیس میں اہام پیش رفت سپورٹس بورڈ کے دو ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت پانچ ملزیمان کرپشن کے الزام میں گرفتار نیب نے گرفتار مزید پانچ افراد کو احتساب عدالت پیش کر دیا ملزیمان کا چودہ روزہ جسمانی دیمان منظور سماک 26 جولائی تک ملتوی زرائی انکم ٹیکس کے بھیجوائے چار سو نوٹیسز تاہک میں سانی موطل نوٹیسز کے خلاف ذمہ داروں کو تیس جاؤں کے اندر اندر اپیل کرنے کا حق بورڈ آف ریڈی نیو فیصلے کے بعد ہی نوٹیس بھیج سکے گا جسسس آئیشہ اے ملک نے پندرہ صفات پر مشتمل محفوظ فیصلہ سنا دی اینٹی کرپشن ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہمارا کام پروزیکیوشن کے مطابق تفتیش ہے ڈی جی اینٹی کرپشن اجاز شاہ کی ہائی کورٹ پیشی پر سٹی ٹورڈی ٹو سے گفتبو ادارت نے پنجاب بھر میں اینٹی کرپشن کے زیرے الطوا مقدمات کی تفصیلات مانگ لی یورپی یونین کی تنظیم پنجاب اسملی پروجیکٹ کی سٹیرنگ کمیٹی کا ازلاس پائم اکام سپیکر پنجاب اسملی سردار دوست مزاری نے ازلاس کی استادارت کی کہتے ہیں ملک ترکی کی رہ پر گانوزن رانہ سناولہ کے علاج معالجے کا کوئی بندوبست نہیں شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں حکومتی وزیر اور ڈی جی اے این ایف نے مر کر رانہ سناولہ پر الزام لگائے اب حکومت بھی لیگی رہنما کے کیسے دور ہو رہی ہے جرمن سفارت خانے کے چار اکنی وفت کی الحمراہ آرس کان سلامت ایکزیکٹیو ڈائریکٹر عطل عریق خان سے ملاقات پاکستان کے محفوظ ثقافتی فسے منظر کو خراجے تحصیل صوبے میں جنڈر بیسٹ جرائم کی روک تھام کے لیے اشلاس آئی جی پنجاب کا جنڈر کرائم کے لیے سپیشل جونرس کے قیام کی فیزیبلیٹی ریپورٹ کی تیاری کا حکم یونٹ اے ایس آئی ہیڈ کانسٹیبل اور پانچ کانسٹیبلز پر مجتمل ہوگا لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں اونرگاہ قائم کی جائے گی ٹیپٹا پنجاب اور لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ ٹریمن ٹیپٹا اور وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا نے دستخد دیگم گورنر میسیس پروین سرور کا عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچیوں کے لیے بنائے گئے اپنا گھر کا دورہ دورے میں گرلز گائیڈ اسوسییشن کے اوہدداران نے بھی شرکت کی قومی فوٹبال ٹیم کے سابی کوچ انیسو رحمان کا برازیلین کوچز کے عزاز میں اشاہیہ غیر ملکی مہمانوں کی سندھی بریانی چکن روزٹ مٹن کھورما اور ڈہی بھلوں سے توازے کی گئے اور پری ریجن انٹر ڈسٹک انڈر سکسٹین کرکٹ ٹورنمنٹ لاہور ریجن سے ملکہ تینوں زونز کی بارہ تیموں نے حصہ لیا ایونٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو ریجنل ٹرائز میں بھی بلایا جائے گا